دوستو دوسرے ونڈے مقابلے کے لیے بھارت اور سرلنکا کا دوسرا ونڈے مقابلہ کب کھیلا جائے گا دوسرے ونڈے مقابلے کے لیے آخر کار ٹیم انڈیا کی پلائنگ لیون گوشت ہو چکی ہے بہاتی ٹیم میں کون کون سے بڑے بدلہ ہوئے ہیں ٹیم انڈیا کون سے گیارہ ویسپوڑک خلاڑیوں کے ساتھ میدان پر اترنے والی ہے پوری خبر اس برینڈ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ بہاتی ٹیم دوسرا ونڈے مقابلہ جیت کر سریز کو اپنے نام کرے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو اندتک ضرور دیکھیں شلی دوستو بنا وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بھارت اور سرلنکا کے بیچ تین میچوں کی رومانچک ونڈے سریز کھیلی جا رہی ہے اس ونڈے سریز کا پہلا ونڈے مقابلہ کھیلا گیا جہاں دونے ہی ٹیموں کے بیچ ہمیں کانٹھی کی ٹکر دیکھنے کو ملی تھی اس پہلے ونڈے مقابلے میں بھارت ٹیم نے پہلے بھلے بازی کرتے بھی پچاس اوہر کے پاری میں سانت ویکٹ کے نقصان پر تین سو ترہت ترن بنایا تھے جو آب میں دوستو سرلنکا ٹیم نے پچاس اوہر میں تین سو چھے رن ہی بنا پائی اور جہاں بھارت ٹیم نے اس پہلے ونڈے مقابلے کو سرسر رنوں کے انتر سے جیت لیا ٹیم انڈیا کے لئے بھلے بازی میں روحید سرما شبمنکر ورات کولی نے کافی بڑیا پردیشن کیا اس کے علاوہ سریس یر راہول اور ہاردک پانڈا کے بھلے سے بھی چھوٹی باری دیکھنے کو ملے کل ملا کر دیکھا جائے تو بھلے بازی میں بھادی ٹیم نے کافی بہترین پردیشن کیا جس کی وجہ سے ہی شاید بھادی ٹیم پہلے ونڈے مقابلے کو جیت گئی وہیں دوستو بھادی ٹیم کی طرف سے گین بازی میں خاص طور پر عمران ملک نے قمال کیا تین وکیٹ حاصل کیا اس کے علاوہ محمد سراد نے دو وکیٹ حاصل کیا اور محمد شمی اور یجبندری چہل نے ایک ایک وکیٹ حاصل کیا ٹیم انڈیا کی گین بازی تھوڑی سی کمزور نظر آئی جہاں دوستو بھادی ٹیم کی گین باز کافی رنس لوٹاتی ہوئے نظر آئی ایسے میں امید ہے کہ دوستو دوسرے ونڈے مقابلے میں بہاتی ٹیم بڑے بدلاؤ کرے گی اور ایک مضبوط پلائنگ گلیون کے ساتھ دوسرے ونڈے مقابلے میں میدان پر اترے گی آخر دوسرے ونڈے بینچ کے لیے ٹیم انڈیا کی پلائنگ گلیون کیا ہونے والی ہے کون سے گیارہ ویسپوڑک خلاڑی شامل ہوں گے تو چلیے پورے وستار سے جان لیتے ہیں اب سے پہلے دوسرے ٹیم انڈیا کے اوپننگ بلے بازی کی بات کی جائے تو ایک بار پھر سے بھارت کے لیے پاری کی شروعات کریں گے سلامی بلے باز شبن گل اور ان کا ساتھ دیں گے کپتان روحید سرما پہلے ونڈے مقابلے میں جیسے کی دونے خلاڑیوں نے ٹیم انڈیا کو کافی بہترین شروعات دلائی تھی ان دونے خلاڑیوں کی بھی شدکی ساجیداری بھی بن چکی تھی جہاں پہلا وکیٹ بھارتی ٹیم کا 143 رنگ کی سکور پر گیرا تھا پہلے ونڈے میچ میں روحید سرما کے بلے سے 83 رنوں کی وستار پاری دیکھنے کو ملی تھی دوسری طرف سے شبن گل نے بھی 70 رنوں کی بہترین پاری خیلی تھی کل ملا کر دیکھا جائے تو دونے خلاڑیوں نے کافی بہترین پردشن کیا جس کے بدرد ہی اب دوسرے ونڈے مقابلے میں ادھے موقع بلنا لگ بگتا ہے دوسرے ونڈے مقابلے میں شاندار شتکی پاری دیکھنے کو ملی تھی دوسرے ونڈے مقابلے میں ایک اچھا سٹارٹر تو ملا تھا سریعہ سیئر 28 رن بنا کر پاویدین لوڈ گھیل لیکن سریعہ سیئر میں خاملیت کی کوئی کمی نہیں ہے اس خلاڑی نے پچھلی کچھ سمائے سے ونڈے کرکیٹ میں کافی بہترین اور تہل کا مچا کر رکھا ہے تو ایسے میں امید ہے کہ دوسرے ونڈے بیچ میں سریعہ سیئر کے بلے سے ایک بار فیر سے شاندار پاری دیکھنے کو ملے اس کے لئے اب وکیٹ کیبر بلے باز کے طور پر ایک بار فیر سے کیل لاہول کا خیلنا تائے ہے کیونکہ دوسرے پہلے ونڈے مقابلے میں اگر کیل لاہول فلوپ رہتے تو شاید انہیں باہر بٹھائے جا سکتا تھا لیکن راہول کے بلے سے ماتر 29 گیندوں میں 49 رنوں کی تابڑ توڑ پاری دیکھنے کو ملی تھی ایک بار فیر سے راہول اچھا پردیشن کریں گے ایسی ہی امید کرتے ہیں اس کے لئے نمبر چھے پر ایک بار فیر سے خاردیک پانڈیا کا خیلنا تو لگ بگتا ہے جہاں دوستو خاردیک پانڈیا اس ونڈے سریز کے لئے کپتان کی بھومی کاری بارے ہیں خاردیک پانڈیا نے پہلے ونڈے مقابلے میں بلے بازی کرتے ہوئے چودہ رن گین بازی کرتے ہوئے ایک ویگٹ حاصل کیا تھا لیکن اوہر آل دیکھا جائے تو خاردیک پانڈیا نے ایک بہترین آل ڈاؤنڈر جیسا پردیشن تو نہیں کیا لیکن امید کرتے ہیں کہ خاردیک پانڈیا دوسرے ونڈے میچ میں شاندار پدیشن کرے اور دوسرے ونڈے مقابلے کو دو منٹ کرے اس کے بعد نمبر ساتھ پر آل ڈامڈر خلاڑی کے طور پر اکشر پڑیل خیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں جو کہ دوستو بہترین سپین گین بازی کے ساتھ ساتھ بلے بازی میں بھی پورا یوگدان دیتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں اگر اکشر پڑیل دوسرے ونڈے مقابلے میں کچھ خاص کمال نہیں کر پائے تو ان کی جگہ واشنگٹن سندر کو شامل کیا جا سکتا ہے اس کے لئے نمبر آٹھ پر سپینر گین باز کے طور پر چطور چالاک چنچل یوجوندری چہل خیلتی ہوئے نظر آ سکتے ہیں چہل نے پہلے ونڈے مقابلے میں دس اوہر کے سپیل میں اٹھاؤن ڈن خرچ کر کے ایک وکٹ حاصل کیا تھا چہل کی گین بازی بھی کافی ٹھیک تھاک رہی تھی ایسے میں امید ہے کہ دوسرے ونڈے میچ میں بھی چہل اپنے بہترین فارم کو جاری رکھے اس کے بعد دوستو بھادیٹی میں تین خطرناک تیز گین باز خیلتی ہوئے نظر آ سکتے ہیں گھمت سراد بھادیٹی میں بھی فیلحال میں تو کافی بہترین فارم میں چل رہے ہیں سراد نے پہلے ونڈے مقابلے میں سات اوہر کے سپیل میں ایک اوہر بیڈن فیکا تھا ماتر تیس رن خرچ کر پائے تھے اور دو بہترین فارم میں بھی حاصل کیے تھے سراد دن بھادیٹیم کے لیے کافی بہترین گین بازی کرتے جا رہے ہیں اور دوستو ایسا معنی جا رہا ہے کہ سراد کو آنے والے ونڈے ورلڈ کپ کے ٹیم میں بھی شامل کیا جائے گا اس کے لئے نمبر دس پر ایک بار پھر سے تیز گین باز عمران ملک کا خیلنا بھی لگ پکتا ہے جہاں دوستو امران ملک کے سپیڈ کے آگے سرلنکن بھلے باز تھوڑے سے پریشان ہوتے ہوئے نظر آئے امران ملک نے پہلے بندے مقابلے میں آنٹ اوہر کے سپیل میں تین وگیٹ حاصل کیا کافی ایکانومیکل اور بہترین گین بازی کی جہاں امران ملک سے ایک بار پھر سے ایسے ہی گین بازی کی امید ہوگی اس کے لئے نمبر گیارہ پر ایک بار پھر سے محمد شمی خلطے ہوئے نظر آئیں گے جو کی اس ونڈی سریز میں سب سے انبھبی گین باز کے طور پر مانے جا رہے ہیں حالانکہ دوستو محمد شمی پہلے ونڈے مقابلے کے دوارہ تھوڑے سے مہنگے سابیت ہوئے تھے لیکن دوستو انہوں نے ایک مہدوپورنے وگیٹ حاصل کیا تھا لیکن شمی کی قابلیت کو تو ہم جانتی ہیں تو ایسے میں شمی جلد ہی اپنے فارم کو واپسی کرنا چاہیں گے جہاں دوستو کچھ سر سے بھارت کی پلائنگلن ہوگی ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے ٹیم انڈیا کے پہلا ونڈے مقابلہ جیت پائے گی اس کا جواب آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور دیں اس ویڈیو کے لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں